پاکستان اور بھارت کے درمیان مسئلہ کشمیر سب سے بڑا تنازہ ہے اچھے یہ وہ مسئلہ جو جب تک حل نہ ہو پاکستان اور بھارت کے تعلقات صحیح نہیں ہو سکتے جس کو حل کیے بغیر تعلقات بہتر نہیں ہو سکتے یہ تنازہ ختم ہو جائے تو تمام شعبوں میں دونوں ممالک کے درمیان بہتر تعلقات قائم ہو سکتے ہیں اس مسئلہ کو حل کرنے کے لیے پاکستان نے ہمیشہ مضبط رویہ اپنائے رکھا لیکن بھارت اس مسئلہ کو حل کرنے کے لیے سنجیدہ نہیں ہے پوائنٹ نمبر ٹو ہے نائنٹین سکسٹی میں پاکستان اور بھارت کے درمیان پانی کے مسئلے کے لیے سنتاس معایدے پر دستخط ہوئے اچھا اس کے باوجود بھارت خلاف ورزی کرتا رہا پاکستانی اور بھارتی سربراہوں کے درمیان نائنٹین سیونٹی ون کی جنگ کے بعد شملہ معایدہ ہوا اس معایدے کی روح سے پاکستان اور بھارت نے اپنے اختلافات کو مذاکرات کے ذریعے حل کرنے کا اعلان کیا نائنٹین سکسٹی فائف سے جنوبی اشیاء کی علاقائی تعاون کی تنظیم سارک کے دائرے میں دونوں ممالک نے تعاون بانانے کے لیے کوشش کی جس کا خاطر ہوا نتیجہ نہ نکل سکا نائنٹین ایٹی ایٹ میں سارک کانفرنس کے موقع پر پاکستان اور بھارت کے حضراء عظم کو ملنے کا موقع ملا جس میں ایک معایدہ تھے پایا اس معایدے کے مطابق دونوں ممالک ایک دوسرے کے جہوری مراکس پر حملہ نہ کرنے کے پابند ہوئے پوائنٹ نمبر فور ہے جی نائنٹین نائنٹین میں پاکستان اور بھارت کے تعلقات میں کچھ بہتری آئی بھامی تجارت اور لوگوں کی عمد و رفت بڑی یہ تعلقات ایک حد سے نہ بڑھ سکے کیونکہ بھارت مسئلہ کشمیر کو منصفانہ طور پر حل نہیں کرنا چاہتا تھا پاکستان اب بھی اپنے اس منصفانہ موقع پر قائم ہے کہ مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کی منظور کی ہوئی قراردادوں کے مطابق مظلوم کشمیریوں کی رائے کے ذریعے حل کیا جائے پوائنٹ نمبر فائف ہے جی چودہ تا سترہ جولائی دو ہزار ایک میں پاکستان کے صدر اور بھارت کے وزیراعظم کے دوران اپنی نویت کی پہلی آگرہ کانفرنس ہوئی اس کانفرنس میں ہونے والے تین روزہ مذاکرات بغیر حتمی فیصلہ کے ختم ہو گئے پوائنٹ نمبر سکس جنوری دو ہزار چار میں اسلام آباد میں منقض ہونے والی سار کانفرنس کے دوران صدر پاکستان اور بھارتی وزیراعظم کے درمیان مذاکرات ہوئے اور کئی سمجھوتے تیب آئے اور مذاکرات کو جاری رکھنے کا آہادہ کیا گیا یہ کچھ خاص باتیں تھیں پاکستان اور بھارت کے تعلقات کے حوالے سے جو آپ لوگوں نے پڑھی پاکستان اور بھارت کے درمیان جتنی چاہے پاکستان کوشش کر لیں ان تمام کوششوں کے باوجود کبھی بھی اچھے تعلقات قائم نہ ہو سکے جس کی سب سے بڑی اور خاص وجہ جو ہے وہ ہے مسئلہ کشمیر جب تک مسئلہ کشمیر نہیں ہوگا پاک بھارت تعلقات صحیح نہیں ہو سکتے امید ہے آپ کو یہ سمجھ آئی ہوگی اور یہ بھی آپ کے لونگ کوئسٹنز میں ہے پاکستان اور بھارت کے تعلقات کا جائزہ لیں